بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبید اللہ حضر ہے جی دوستو یہ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے یہ خوشک سا پودا یہ خوشک سا پودا جس کے اوپر آپ کو ویڈیو میں زرہ آگے جا کے زوم کر کے دکھاؤں گا برڈز بنی ہوئی ہیں یہ خوشک نہیں ہے بلکہ یہ پتے اس نے گرائے ہوئے ہیں یہ پرپل وستیریا کا یہ پلانٹ ہے یہ آج سپیشل ویڈیو ان دوستوں کے لئے یا ان کسٹمرز کے لئے بنائی ہے جن کے پاس وستیریا کے پلانٹس ہیں اور وہ کافی عرصے سے اس انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں کب ہماری وستیریا کے اوپر پھول آئیں گے تو جی دوستو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ آیا کہ ہم اپنی وستیریا سے میکسمم کیسے پھول لے سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک وستیریا کے بیل لگی بھی ہے اور بہت لمبا اس کا جھاڑ بنا ہوا ہے تو اس کا وہ بہت لمبا جھاڑ ختم کرنا ہوگا اس کے لئے اس کیاپ کو کٹائی کرنے پڑے گی اس کی چھوٹی چھوٹی جتنی برانچیز ہیں وہ ساری کاٹنے پڑے گی جو اس کی مین سٹیم ہے جیسے کے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ مین سٹیم چھوڑیں گے پھول ہمیشہ مین سٹیم میں سے ہی نکلتا ہے اگر آپ اس کو لوس چھوڑ دیں گے یا ایزیٹیز چھوڑ دیں گے تو اس کی برانچیز تو بے شمار ہوں گی پھیلا پھولا وہ بے شمار ہوگا لیکن وہ آپ کو پھول نہیں دے گا اس کی جو بہت ساری برانچیز ہیں وہ سارا کا سارا ساری کے ساری خوراک لے رہی ہوں گی لیکن جو بڑ بڑھنے کے لئے اس کو خوراک رکوائیڈ ہے وہ اس کو پوری ملے گی نہیں اور آپ کے پودے کے اوپر پھول نہیں آئیں گے دوستر اس کے پلانٹس اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہماری تمام برانچیز میں اس کے پلانٹس آفیلیبل ہیں ہمارے پاس یہ دو سے تین رنگوں میں دستیاب ہے وائٹ بھی ہے اور پرپل بھی ہے یہ ہمارے پاس دو رنگوں میں مل جائے گا دیکھیں یہ چھوٹا سا پودا اور اس کے اوپر کتنی ساری بڑھ آئی ہوئی ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اس کی ہم نے پروپرلی کٹائی کی ہوئی ہے اس کے چھوٹ چھوٹی برانچیز ساری کاٹ کے ان کو ضائع کر دیا گیا ہے اور جو مین سٹیم ہیں صرف انہی کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہ ہمارا پودا میکسیم پول دے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوں تو پلیز ہمارے چینلز کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا کمنٹس ہمارے لئے بہت ہی حاصل حفظہ ہوتا ہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ